اسلام علیکم ناظرین کیا حالہ والا ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بچینی سے عیدہ قربان کے لئے میری نئی ریسپی کا انتظار کر رہے ہوں گے اس لئے میں آپ کے حدود میں حاضر ہوں ایک بہت اچھے بہت ہی یونیک قسم کے ڈرنک کے ساتھ جو کہ ہے پائنیپل موجیتو اور ساتھ میں میں آپ کے لئے بناوں گی منگو موجیتو جی سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ پائنیپل موجیتو کی ریسپی شیئر کروں گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عیدہ قربان پہ بہت زیادہ مہمانوں کی آمد آمد ہوتی ہے آپ کے گھر میں کیونکہ قربانی کی وجہ سے بہت سے ایکسٹر لوگ بھی آتے ہیں کچھ گوشت بانٹنے والے کچھ گوشت لینے دینے والے بھی اس طرح سے آپ کے گھروں میں بہت زیادہ گیادرنگ ہوگی تو ایسی صورت میں کیونکہ قربانی کی عید پہ آپ آپ کو بہت زیادہ ایکسٹر کام کرنا پڑے گا کوکنگ کے ساتھ ساتھ تو گرمی سے بچاؤ کے لیے یہ جو ڈرنک سے آپ کے لیے بہت زیادہ جو ہیں ہیلپ فل ہوں گے آپ کو بہت زیادہ انرجی پرام ہم کریں گے کچھ لوگوں کو ہیٹ سٹروک کا بھی پرابلم ہو جاتا ہے اور ہماری جو نیو جنویشن ہے کیونکہ فاس فوڈ اور سپائسی چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں اس وجہ سے انہیں ہائرپیٹائٹس کا بھی پرابلم ہو جاتا ہے جی تو چلیے سب سے پہلے ہم فرسٹ ڈرنک جو میں آپ کے لیے بنانے جا رہی ہوں وہ ہے پائن ایپل موجیتو تو پائن ایپل یہ میں نے ٹین پیک لے لیا تھا اور اس کا سرم بھی میں اس کے سمیتی یوز کر رہی ہوں لیکن اگر آپ سرم اس میں ایڈ نہیں کر رہے تو پھر آپ میں اس میں کوکوناٹ وارٹر جو ہے وہ ایڈ کرنا ہوگا جی تو یہ آپ دے سکتے ہیں میں ایک باول میں نے پائن ایپل سلائسیز لیے ہیں یہ لیمن جوس میں نے لیا ہے اور یہ ہم نے پودینے کے پتے اور یہ ریمو کے کتلے لیے ہیں اور یہ دیکھیں جی تف ملنگا میں نے ریڈی کر لیا ہے اور یہ ہے آئسنگ شوگر اور ساتھ میں میں جو ہم نے آئٹ کرنا ہے وہ ہے ہمارا وائٹ سوڈا تو چلی جی ریسپی کی طرف چلتے ہیں جی تو میں نے پائن ایپل سلائسیز جو ہیں وہ میں نے ڈال دی ہیں آپ اس کے اندر آئسنگ شوگر میں آئسنگ شوگر میں آئٹ کر رہی ہوں آئسنگ شوگر میں آئٹ کروں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کام میں زیادہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ لیمن جوس کو آئٹ کر رہی ہوں اب ہم اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیں گے کرو کٹلیں پائنپل 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 ملنڈ ہو چکا پائنپل 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 کچھ ٹھوڑا کچھ کریں گے بلکل چٹی کی طرح نہیں ہم نے اس کو پیس لینا لائٹ لائٹ سا ہم اس کو کچھ کریں گے جی تو نازرین ہم نے یہ کچھ کر دی ہے لیمون اب اس کو کچھ کر دیم لائمان اب ہم اس کو گلاس کے اندر ایٹ کر دیں گے یہ تخم لنگا ساتھ میں ایک چمال چس کے اندر ساتھ میں جو پلپ ہم نے ریڈی کیا ہوا تھا مکسر پائنیپل کا وہ ہم ایڈ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی وائٹ سوڈا جی تو یہ ہمارا پائنیپل مجی تو جو ہے ریڈی ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہی اب ہم مہنگو مجی تو کی ریسپی سٹارٹ کریں گے جی تو ناظرین یہ ہمارا پائنیپل مجی تو جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم مہنگو مجی تو کی ریسپی کی طرف چلیں گے جی تو ناظرین اب ہم اپنی دوسری ریسپی کی طرف بڑھتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے یہ کروپس میں کٹے ہوئے مہنگو ہیں لیمن جیوس ہے آئسنگ شوگر ہے اور یہ ہمارا تف ملنگا ہے ساتھ میں یہ پودینے کی چند پتے اور یہ لیمو کا میں نکتلا لیا ہے اور ساتھ میں ہم اپنی دوسری ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا پلک جو ہے وہ ریڈی کریں گے اس کے لیے مجی تو کے لیے یہ میں دیکھیں مکسر میں ڈال رہی ہوں جو میرے مینگو کیوبز میں کٹے ہوئے تھے اس کے ساتھ ہی میں ایڈ کر دوں گی لیمن جیوس اس کے ساتھ ہی آئس میں جو ہے 2 سپونز ایڈ کر دوں گی اس کے اندر اب ہم اس کو بلین کر لیں گے اچھے طریقے سے جی تو ہمارا پلک جو ہے وہ درائن ہو سکا اچھے طریقے سے جی تو آپ اس کے اندر میں سب سے پہلے جو ہے یہ چند پتے جو ہیں وہ دینے کے وائٹ کروں گی یہ لیمن کا کتلا جو ہم نے کرش کیا ہے وہ ساتھ میں یہ جو ہمارا جو پلپ مکسچر ہمارا رڈی ہوا ہے وہ ہم ڈال دیں گے جی ایک چمچ اس میں تکملنگا ہائٹ کروں گی میں اب ہم اس کے اندر وائٹ سوڈا ایڈ کر دیں گے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا مہنگو مو جیٹو بھی رڈی ہو چکا ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا ہی پہ اپنے گیس کا دل جیتنے کے لیے یہ ڈرنک ضرور بنایئے گا یقیناً آپ کی جو ہے بہت زیادہ واوا ہو جائے گی جی تو ناظرین ہمارے دونوں ڈرنکس تو ہیں رڈی ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہلے جو میں نے ریسپی شیئر آپ کے ساتھ کی یہ ہے پائنے پل مو جیٹو اور سیکنڈ جو ریسپی ہے یہ ہماری ہے مہنگو مو جیٹو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ یہ ریسپی پسند آئے گی اور آپ ضرور ٹرائے کریں گے مجھے اپنی دعاوں میں یاد لکھئے گا ویڈیو کو لائک کو شیئر کرنا مد بولیے گا اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب کیجئے گا اپنی نیکسٹ کسی اید کی ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی مجھے امید ہے